یزید کو ایسا بدلا کہ یزید جب مرا تو اس کی بھی ایک داستان اس نے گڑی کہا کہ صاحب جب یزید صاحب مرے تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا یہ عالم تھا کہ کاندوں پر لے جایا گیا یزید کو صاحب کاندوں پر نہیں بلکہ ہاتھوں میں اٹھا کر آئیے ذرا اس کی زبانی سن لیجی آپ جناب فاروق رزوی صاحب ایک کلپ میں مجھ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قاسمی نے یہ کہا کہ یزید کا جنازہ مقام حوارین سے جو دمشق لائی لیا تو ہاتھوں کے اوپر کیوں لائی لیا اصل میں وہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکے در حقیقت میں نے یہ بات کہی ہے کہ یزید کا انتقال مقام حوارین میں ہوا اور لوگوں کے درمیان وہ اتنے ہر دل عزیز تھے کہ ان کی ناش کو یعنی ان کی لاش کو اٹھا کر کے دمشق تک ہاتھوں پر لائی گیا بعد میں نہلایا گیا اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی اور ان کا جنازہ لے جائے گیا یہ ہاتھوں پر لاش لے جانے والی بات کو جنازے سے تابیر کر کے یہ آدمی بات بنا رہا تھا در حقیقت میں نے وہ بات کہیں ہی نہیں ہے حقیقت میں نے وہ بات کہیں ہی نہیں ہے جو ثابت کرنا چاہ رہا ہے اب سنی آئی بات پہلے یہ کلیب میں نے کیوں دیکھا اس کی وجہ اس لیے یہ ہے اس کی سب سے اوڑی وجہ ہے کہ میں بتا دوں کہ غیر مقلد وحابی جب تک جھوڑ بولیں گا نہیں وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہوئی نہیں سکتا اس نے تقریر میں یہ بولا کہ صاحب یزید اتنا ہر دل عزیز تھا اتنا چاہتے تھے لوگ کہ مقام حوارین میں یزید کی موت ہوئی تو دمشق لوگ کندوں پر نہیں لائے اس کا جنازہ ہاتھوں میں لے کر آئے کیسے لائے میں نے اس پر دو باتیں کی میں نے کہا بھئی جنازہ اٹھا کے کیوں نہیں لائے ہاتھوں پر کیوں لائے اور دوسرا یہ روایت کس کتاب میں ہے صرف کتاب کا حوالہ مانگا تو حوالہ ہوتا تو دیتا تو اب کیا کیا فس گیا تو جواب دیتا ہے کہ صاحب جو میں نے کہا فاروق صاحب سمدینی اصل میں ہاتھوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں لائے گیا مراد یہ ہے کہ وہ تو دمشق میں لاکے پھر وہ جنازہ تیار ہوا گسل اصل دیا گیا یہ تو دراصل میں نے کہا ہی نہیں وہ جو کہنا چاہ رہے میں نے کہا یا نہیں اب اس کا جھوٹ اسی کی زبانی سن لیجئے کہ اس نے کیا کہا اور یہاں کیا انکار کر رہا ہے دراصل لیجئے آپ خود سن بائیس ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور اٹھائیس رجب سن ساٹھ کو یہ خلیفہ بنتے ہیں تین سال نو مہینے کل مدت خلافت ہے بیالیس سال کی عمر میں چودہ ربیع الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تظمر کے درمیان ہے وہاں بارزہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے آرزہ ماری بیماری تو آرزہ نقرس نقرس کی بیماری میں مقتلع ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں یہ نہیں بتایا وہ بیماری کیا ہوتی ہے وہ بتا دیتا تو اببہ یزید کی پول کھل جائے کیونکہ اببہ جان یزید اچھی موت نہیں مرے بہت ہی زلیل ہو کر مرے اور اس کی موت کو لے کے بڑی عجیب روایت ہے لگ لگ ہے ابن کثیر جس کی والویدائیہ کا حوالہ دے رہا تھا یعنی علیہ الویدائیہ کو اس نے کیونکہ اس کے خلاف تھی علیہ الویدائیہ بڑے بار بار یاد آ رہی تھی اس کو محمد ابن حنفیہ کی روایت کے لئے یہاں علیہ الویدائیہ یاد نہیں آئی کیوں علیہ الویدائیہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں اس کا ایک بندر تھا ابو خالد اس نے اس کو کاٹھ لیا تھا اس کے کاٹنے سے اس کی موت بندر سے مرا بندر بندر سے مرا بندر یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں پھر اور بھی روایتیں آتی ہیں ایک ہی آتی ہے روایت کے جنگل گیا شکار کیلئے یادید ہیرن کا پیشہ کیا ہیرن تو گائب ہو گیا نگاہوں سے یہ بھٹک گیا اب پانی پانی کرتا تھا پانی کی تلاش میں پیاسا جنگل میں بھٹک بھٹک کے پیاسا ہی یہ مر گیا جہاں بھی مرا جیسے بھی مرا اچھی موت نہیں مرا نہیں مرا لیکن اب وہ بیماری کی تفصیل نہیں بتایا اس نے کہ باعرزے نقرس وہ کون سی منوز بیماری تھی لیکن بہرحال وہ مرے ہوارین میں دمش بہت دور ہے وہاں سے کئی میل دور ہے اب لاش کے شکریز رسول لی دی باعرزے نقرس ایک بیماری ہوتی ہے آرزہ مانی بیماری تو باعرزے نقرس نقرس کی بیماری میں مفتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے بتائیے ایک غلطکار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیبت کا اظہار کیا جانا کیا یہ ممکنات میں سے پوسول ہے سے پتا چلتا ہے کہ حضرتِ یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھی جن خصوصیات کی بنا پر ممالکِ اسلامیہ کے تمام لوگ حضرتِ یزید سے بے انتہا محبت کر دے انتقال ہو رہا ہے مقامِ حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناش کو دمشق میں لاتے ہیں انتقال ہو رہا ہے مقامِ حوارین میں لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی ناش کو دمشق میں لاتے ہیں اور وہیں ان کے سجزو تقسین کی جاتے ہیں چیز پر اٹھا کر نہیں لائے ہاتھوں پر لائے میں نے اسے کہا ہی نہیں بتائیے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ تاجیب ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جو ایسے جھوٹے اور مکاروں کے پیچھے چلتے ہیں اس نے ریپٹ کیا کہ جوش محبت دیکھو لوگوں کا یزیز سے محبت کا جوش اتنی محبت تو رسول اللہ سے بھی صحابہ نے نہیں کی کہ ہاتھوں میں لے جاتے اتنی محبت تو حضرت عثمان غنی سے بھی نہیں کی لوگوں نے حضرت علی سے بھی نہیں کی کسی صحابی سے نہیں کی کہ جنت الوقی بھی لے گئے ہو تو ہاتھ میں جن کے بھی جنازے گئے دولوں میں لے گئے مگر یزیز دیکھو کتنے عردیل عزیز تھے کتنی محبتی لوگوں کو ہاتھوں میں لے گئے مطلب پتہ چلا کہ یہ کوئی پارسل تھے کوریئر ہو رہے تھے یہاں سے وہاں 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 سے وہاں اور کوریئر دمش تک پہنچا پھر اور اب بولتا میں نے بولا نہیں یعنی جھوٹ کی بھی انتیا ہوتی ہے دیکھو پھر میں بیوست کر رہا ہوں نکرس کی بیماری میں مختلع ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں اور جوش عقیبت اور محبت دیکھئے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے کسی چیز پر اٹھا کر نہیں ہاتھوں کے اوپر لائے وہ ہر دل عزیز نہیں تھا وہ واقعی لانت اللہ علیہ تھا ارے وہ یزید کیا ہر دل عزیز ہوتا جس نے مدینہ کو جاڑا جس کے خبید لشکر نے تین دن تک پاک دامان عورتوں کی بیزتیاں کی ہو عظمتداریاں کی ہو جس نے کعبے کے غلاف کو جلا دیا ہو جس نے کعبے کے دیواروں کو شک کیا ہو جس نے حجرِ اسوت کو تکڑے کر دیا ہو جس نے کعبت اللہ پہ آگ کے گولے برسائے ہو جس نے کعبے میں حرم میں داخل ہو کہ قتل و غارت کی ہو جس نے مسجد نوی میں گھوڑے بندوائے ہو وہ ہر دل عزیز نہیں تھا بلکہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو قسم وحد اولا شریک کی یزیر اتنا بدکار ہوا اتنا بدکار کہ اگر ہم صحابہ کی جمعار ہم تابعی کی جمعار اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جاتے اس کے خلاف لڑتے نہیں تو ہمیں تو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کی بدکاریوں کو اگر ہم برداشت کرتے رہے تو کئی اللہ آسمان سے پتھر ہم پر نہ برسا